مسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ایسی ایسی چیزیں جو لاکھوں روپے مالیت کی ہیں ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے لیکن کسی کے ساتھ جانبدار اور کسی کے ساتھ غیر جانبدار سلوک بھی بڑھتا جا رہا ہے آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم عوامی پرسپیکٹیو سے پروگرام کریں گے اور جانیں گے کہ کسی کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اور کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی ہم پیچھے سے یہاں پر آئے اور پتہ چلا کہ فیروزپور روڈ کے کچھ تاجروں کو آج ایکسٹینشن دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ لیمیٹڈ ٹائم ان کو دیا گیا ہے کہ انس لیمیٹڈ ٹائم میں آپ اپنے بل بورڈز اور تجاوزات خود ہٹا لیں اور اگر دوسرے لوگ جن کو یہ ایکسٹینشن نہیں دی گئی ان کا نقصان ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں تمام سٹوری ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایسی سٹی سے بھی ہم بات کریں گے اپنے نمائندگان سے بھی بات کریں گے اور سب سے زیادہ عوام کو ہم ائر ٹائم دیں گے اور پوچھیں گے کہ ج اور تجاوزات کے خلاف گرینٹ اپریشن چل رہا ہے اس کے بارے میں عوام کیا کہتے ہیں تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پہ اپریشن شروع ہو چکا ہے بل بورز یہاں پر اتارنے کا کام شروع ہو چکا ہے یہ مشینری ہے دو تین ایسی اور آپ کو بلڈوزرز ملیں گے جن کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران ملک صاحب ہمائن ہمائندے ہیں اور آج کا لیے یہی اپریشن جو ہے کور کر رہے ہیں تمام انسائٹ جانتے ہیں عمران ملک صاحب کیا ہو رہا ہے جانب دار اپریشن ہے غیر جانب دار اپریشن ہے آج کے پروگرام ٹاپ شوری میں ہم نے ان لوگوں کے آواز اٹھانی ہے جن کو یہ گلہ رہ گیا جن کو یہ شکوہ رہ گیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مساوی سلوک نہیں بڑھتا گیا اگر ہمیں دو تین روز پہلے بتا دیا جاتا تو ہم اپنے مالی نقصان سے بچ جاتے بلکل مدیہ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ اپریشن جو ہے یہ تقریبا تین ہفتے قبل اس کے حوالے سے میٹنگزیں شروع ہو گی تھی سیکشن فور کے تحت یہ اپریشن کیا جا رہا ہے بلدیات کا سیکشن فور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ اپریشن کے لیے پہلے تیاری کرنے پڑتی ہے اور الڈی اے کو پولیس کو اس کے ساتھ ساتھ ٹیفک پولیس کو زلین تظامیہ کو ایم سی ال کو بقاعدہ ایک لوگوں کا جتھا بنانا پڑتا ہے گروپ بنانے پڑ ہاتے ہیں ٹیم اے ہے ٹیم بی ہے اور ٹیم اے جو ہے وہ جو ٹون میں الڈی اے کے ہمراہ اپریشن کر رہی ہے ٹیم بی جو ہے وہ شہر میں شہر میں اپریشن کر رہی ہے پہلے دن انہوں نے انار کے لیے اپریشن کیا وہاں پہ بھی تھرے مسمار کر دیئے شیڈ مسمار کر دیئے سائن بورڈ جو ہے ان کو کچل ڈالا رون ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ کل یہ ہربنسپورہ گئے وہاں پہ کوئی جانب دارانہ ان کا رویہ تھا کوئی یعنی کہ مذاکرت ہو رہے ہیں مذاکرت نہیں ہو رہے چار پانچ گھنٹے یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد پتہ لگا جی پہلے دن جو تیزی تھی آپریشن میں وہ دوسرے اور تیسے دن مان پڑھتی جا رہی ہے کسی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ ڈیل تیپ آ رہی ہے ایکچلی میں اس کو پریشن سمجھتا رہی ہوں یہ پریشن نہیں ہو رہا یہ لوگوں کا دیکھیں اتنے سارے ٹیم ڈیر سو دو سو لوگ ستر لوگ وال سٹی کے چالیس لوگ جو ہیں وہ ایم سی ایل کے اور اس کے ساتھ زلہ انتظامیہ کے ایک 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 سی بیٹر یہ پرائیوٹ لیا گیا ہے ایک ایک سی بیٹر زلہ ایم سی ایل کا اپنا ایک سی بیٹر ہے اور اس کی اتنی بھاری اس کا انہوں نے اس کے حوالے سے کرایا بھی انہوں نے دینا ہے اس ایک سی بیٹر کا پانچ ٹ ترک ہیں تمام زنوں کو کٹھا گیا گیا ہے تمام زنوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا تجابزات کے علاوہ کیونکہ سب لوگ تو ادھر آ جاتے ہیں سب لوگ ادھر آ جاتے ہیں اچھا مران صاحب آگے ہم چلتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے املاک جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور کیا ان کو نوٹس پہلے جاری کیا گیا یا نہیں کیا گیا نوٹس جاری کرنا کتنا ضروری تھا اور اگر نوٹس جاری نہیں کیا جاتا تو پھر کتنا نقصان ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوٹس جو ہے نا وہ اخباری استعارات پہ آ گیا ہوا ہے ان کا انہوں نے اخبار میں دو سے تین دفعہ استعارات دیئے جس کو دینا ضروری تھا لازم تھا مگر اس کے بعد دکاندار اگر چاہ رہے ہیں کہ ان کو ون بے ون کر کے نوٹس دیا جائے تو اس میں جتنی تیزی سے یہ اپریشن کے لیے میٹنگ کی گئیں بریفنگ دے گئیں اس والے سے تو نوٹس جو ہے کہیں دکانداروں کو دیا گیا ہیں کہیں کو نہیں دیا گیا اچھا شہر بھر میں دو سے ڈھائی ہزار وقامات ایسے جہاں ریڈ کروس لگایا گیا اور وہاں پر آج آپریشن کیا جا رہا ہے ابھی جو مشینری ہے اس کے اندر ڈرائیور نہیں ہے تو ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے آگے بھی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو جاری ہے اور اس طرح سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور آپ کو دکھائیں کہ یہ بل بوٹس جو اوپر لگے ہیں یہ بھی اتارے جائیں گے بہت رسکی کام ہے اوپر ہائی والٹیج تارے ہیں اور بہت رسکی کام ہے یہ مدیہ بلکل اٹھارہ روزہ یہ اپریشن تھا جو آپ بنا میرا خیال ہے ایک ماہ سے زائد یہ اس اپریشن پر ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ اٹھارہ روز میں یہ اپریشن مکمل نہیں ہونا انہوں نے پہلے انارگلی کیا دھنیرہ مروڈ کیا اردو بزار کو چھوڑ دیا ویلنڈن روڈ کو چھوڑ دیا اچھا یہ ہماری رائے کوئی اتنی بڑی رائے نہیں ہے عوام ہمارے ساتھ موجود ہے عوام ماجدل دکان تھا اسلام علیکم اسلام علیکم ایسے ٹھیک ہے ہاں جی شکر جہاں آج کیا آپریشن ہوا آپ کی دکان کونسی تھی میری دکان یہ سامنے ہے کوئی نوٹس نہیں ہے اپارات میں نوٹس پڑے آپ نے نہیں پڑے کیوں نہیں پڑے پھر اس میں کس کا قصور ہے قصور یہ ہماری ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے تو خبارات میں دے دی ہے لیکن یہ کمرشل جگہ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اسے کمرشل کیا ہے عرب اور رویہ رجسٹری کی ضد میں لیا ہے لیکن کمرشلیزم کے بھی تو ایک رولز اور ریگولیشن ہے ڈالنا چاہیے تھا یہ مین روڈ ہے اس میں سرویس روڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر کمرشل شروع ہو پوری دنیا میں اس طرح ہے مگر یہ بتائینا ہے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے تھا پہلے انہیں نوٹس دیتے اس کے علاوہ آپریشن سے آپ خوش ہیں بلکل نہیں خوش اگر دیکھیں نوٹس آجا تھا نوٹس آجا تھا اپنے بول لگایا بھائے ٹھیک ہے اگر اس میں گورنمنٹ کو مسئلہ تھا یہ آئی کے تو نہیں لگے نوٹس دیتے آپ نوٹس نہیں آیا آپ نوٹس نہیں آیا آپ یہاں کے اس مارکٹ کے کیا ہے مارکٹ کے صدر وغیرہ وہ بھی کانفیدنس پہ لیا گیا یا نہیں نہیں لیا گیا چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں ہم نے موقف ہمارا موقف سے دیئے تھا کہ ہم موقف جو ہے وہ شامل کرے پرگرام میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں کچھ دکاندار یہاں موجود ہیں بڑے بزرگ ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں آسا ہم لیکن سر کیسے ہیں علیکم سلام اجازت ہے آپ سے بات کرنے جی اچھا یہ بتائیے اپریشن چل رہے ہیں کیسا آپ لوگوں کو کانفیدنس پہ لیا گیا نوٹس جاری کیے گئے کوئی نوٹس نوٹس نہیں دیا گیا بیسے ہی کار رہے ہیں سارا کوئی پوٹ رہے ہیں کتنا نقصان ہوگا اس سے یہ دیکھ لیں آپ نقصان ہی ہو رہا ہے کام تو کوئی کاری نہیں رہا ہے تو نقصان ہی نقصان ہے اور اگر نوٹس مل جاتا تو نقصان کم ہوتا ہے پھر ہم خود ہی کھول لیتے تو کھول کر دو چلو بھی گزارا ہو جائے تھا تو ایسا تو نوٹس نہیں دیا انہیں نے گھنڈا گردی کار رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ میری شعب ہے کسی کو نوٹس نہیں آیا پوری مارکٹ میں کسی کو نہیں بتایا صدر کو کسی کو بھی نہیں بتایا کون ہے صدر کو انہیں باغی خان کون سی مارکٹ کے صدر ہیں آٹو سینٹر لیٹن روڈ کے کسی کو نوٹس نہیں دیا بینہ نوٹس کے یہ پکاروائی کر رہے ہیں گزارش کروں گی جو بورٹس اتر رہے ہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے نقصان کس طرح سے ہو رہا ہے یہ جو ٹرک کے اوپر مٹیریل ہے یہ دکھا دیں یہ نقصان ہو رہا ہے یہ مریحہ ایک ٹرک نہیں ہے اس طرح کے چھے ساتھ ٹرک ہیں جو بھر کے جا چکے ہیں یہ سارا کنڈم مال ہو گیا ہے یہ بلکل اس وقت کباریوں کے پاس جائے گا وہاں پہ بیچے بیچے ایک وہ پیچھے بل بورٹ اتر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں وہاں پہ تارے نہیں ہیں اپنے مدد آپ کے ساتھ تارے نہیں ہیں یہ سیف ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں اٹلیس سیف ہیں کیونکہ تارے نہیں ہیں مجھے سب سے زیادہ concern ہے کہ ہائی وولٹیج دارے ہیں کسی کا مالی نقصان تو ہو جائے لیکن جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے جی مریحہ بلکل یہ بھائی جان ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر نوٹس دیتے تو یہ نجائز کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ جب یہ بورٹ لگاتے ہیں تو یہ جا کر اپنا جو ٹیکس کی رسید ہے پی اچھے سے کیوں نہیں جا کر لیتے ٹیکس بھی پی کرتے ہیں رسید تھا ہے اندر پڑھئیے میں آپ رسید لائیں ابھی آپ رسید لائیں ابھی اب میں نے خود اتار رہا ہے اتار لیا نا اب آئے ہیں ابھی بھی یہ اتار رہے ہیں بنا لائیٹ کے ہم نے اتار رہے ہیں لائٹ چہ رہے ہیں یہاں کوئی خ 먹어 کون سمیدار ہے ہمینے یہ نوٹس دیا ہوتا ہمیں یہ نوٹس دیا ہوتا تو ہم اتار دے نا آپ بھی بات ٹیک ہے اب بھی ہمیں اتار رہے ہیں ہمیں نوٹس دیا ہوتا ہم اتار دے یہ پانی کی لائن ہے لوگ یہاں گزرتے ہیں پانی پیتے ہیں اب ان کو یہ کہہ رہا ہوں یہ چھوڑ بات سنے بھائی بات سنے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ تکھائیں یہ پانی کی لائن ہے پانی کی لائن ہے اچھا امران ملک صاحب ہم آگے چلتے ہیں ان بھائی کا موقف جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوگی ہے ناظرین یہاں پر وقائدہ تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زلی انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں ملدی آسما کے لوگ بھی ہیں انفورسمنٹ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے لیڈی اہلکار بھی ہے یہاں پر اور مذاکرات کیے جا رہے ہیں انٹی ویڈ لفٹنگ بھی ہے جبکہ یہاں پر کچھ دکان کے مالکان موجود ہیں ان سے ہم بات کریں سر ساملیکم کچھ کاغذات لے کر آئے ہیں آپ کیا مسئلہ آ رہا ہے میرا نام ہے چودری مہبوب سرکی میں فیروز فروڈ کا پریزیڈنٹ ہوں آج گورنمنٹ کے انظامیہ سے جو ہماری آپریشن کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے اس میں ہماری کچھ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کو ہائی کورڈ کا آڈر تھا یا سپریم کورڈ کا آڈر تھا ہم نے اس کو بل کول عمل درامت کرنے کا وعدہ کیا ہے ہم نے تمام ان کروز پر خود سے اپنی طرف سے جو بچ گئی ہیں اس کو ہم خود اپنے طور پر ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ ان سے یہ ریکویسٹ کیے کہ آپ نے پورے فروز پر کا کروڑوں روپے کا تاجروں کا نقصان کر دیا وہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہے یہ اس لئے ہوا کہ بقاعدہ نوٹس ایک ماہ سے پہلے نہیں جاری کیے گئے اگر نوٹس جاری کر دیا جاتے تو یہ آپ نے کروڑوں روپے کہا اس کا نقصان نہ ہوتا مالی نقصان نہ ہوتا اس طرح جی کہ اگر آئندہ پچھلے بھی سال سے جب بھی کبھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہم سے بیٹھ کے بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہے ہم انکروز پرنٹ اور تمام سائنڈ بورٹ ہم ختم کر دیتے ہیں ہماری جو ان سے لاشٹ ملکہ تو ہی تھی کوئی نوٹس فروسپٹ بھی نہیں دیا اور ایسے سے غریب لوگ ہیں جن کو ایک ایک لاکھ روپے کا بورٹ تھا غریب لوگوں کا وہ بورٹ تھوڑ دیا ہے جس کے پاس ایک لاکھ ہو تو بورٹ ہو صرف وہ غریب تو نہ ہوا یہ دیکھیں ایک سامنے بورٹ ہے یہ تین مہینے لگا اس کو لگتے ہوئے تو ایک گھنٹے میں کیسے اتر سکتا ہے دکھا دیجئے کہ یہ کتنا بڑا بورٹ ہے یہ اتارنے کا کہا جا رہا ہے یہ اتارنے کا کہا ہے نہیں ہمارا ذاتی ہے ہماری ذاتی پروپٹی میں لیکن ہم نے ان کو لکھ کے انہوں نے سائن کر دی ہیں وہ جو ان کے اپنے چیف کارپیشن تھے بٹو صاحب نے کہ جی ہم نے اگریمنٹ ہو گیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں آپ پریشن انہوں نے ملتوی کر دی ہے ہمیں دو دن کا ٹائم دیا کہ دو دن میں آپ اپنی انکھروش بھی انجوانہ ختم کریں یہ تو اچھی بات ہوگی خوش ہے ہم کریں گے ہم کانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے لیکن ہمیں بھی تانگ نہ کیا جائے کوپریٹ کریں ہمیں لیں کانفیڈنس میں مل کے چلیں گے ہم یہاں پہ ہم 50-60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ کوپریٹ کر کے چلیں کبھی بھی ہم نے غیر کانونی کام کوئی نہیں کیا اگر آپ ان کا دیکھیں ہیں ان کا دیکھیں everybody is taxpayer 90% of the فروزپوروار traders they are taxpayers کسی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو اتنا بڑا ریشو نہیں ملے گا سارے taxpayers چیک کر لیں ہم گارنٹی دیتے ہیں اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سب کچھ کانونوں کے دارے میں ہوئے گا حکومت بھی ہماری ہے ہم بھی ان کے ہیں کل جو آپریشن پرسو جو آپریشن کیا گیا ہے پی آئی اے روڈ کے اوپر منشاہ بم گروپ کے خلاق جو ہر ٹان میں اس کے خلاف آپ کیا اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کچھ ایسے لوگ کے جنگے پاس کامزاد بھی تھے خلاف ہیں ہمارے بھائی نے بھی انگروشمنٹ کی ہوئے ہم اس کے اگینسٹ ہیں لیکن طریقہ جو ہوتا ہے ہم تاجر ہیں وہ قبضہ گروپ ہے ہم تاجر ہیں ہم نے زیادہ زیادہ کیا کیا ہوگیا کہ ہماری دکان کے آگے کسی نے موڑسل کھڑی کر دی ان کے قانون کے مطابق وہ بھی انگروشمنٹ ہے ہم نے اپنے فروز پروڈ کو آپ کو پتا ہے یہ فروز پروڈ پہلے ہی موڈل موڈل دکلے ہے آپ دیکھیں اور وہ ایک کام کیا ہے بیسکلی اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہ جو بیروکریسی ہے نا یہ مجودہ یہ اس حکومت کو نکام کرنا چاہتی ہے یہ بہت بڑی سازش ہے یہ مجودہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ چھے مینے بھی نہ چلے یہ بیروکریسی چاہتی ہے ہاں اور تاجروں کو یہ اکثار ہے کہ تاجر سرکو پہ آئیں اور یہ سارا نقصان ہو یہ آپ سمجھیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا نقصان ہے یہ مرکز حکومت کا نقصان ہے یہ پوری دنیا کو جو انویسٹر ہے وہ کبھی پاکستان میں آکے انویسمنٹ نہیں کرے گا ایک سوال کا جواب دیجئے یہ بورڈ ہمارا اپنی پراپٹی پہ لگاوا ہے اور کوئی سڑک پہ کوئی ہنڈرس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اگر کوئی بائی لاؤز کو بنتا ہے آپ بہت اونرے بل ہیں ٹیکس پیر ہیں ہمارے معاشرے کی قریم ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ایک چیز غلط کریں لیکن انوارمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے ویسٹ میں کتنے تفان آ رہے ہیں اگر یہاں پر کچھ ہوا چلی ایسی تو یہ رقصان آپ کے لوگوں کا یہ کس کے اوپر گرے گا میرے اوپر تو نہیں گرے گا یہ وہ دیکھیں یہ وہ بورڈ نہیں ہے یہ سارا پلاسٹک کے اوپر سارا ہے یہ فلیکس ہے اوپر یہ نیچے کیا ہے لوہا جو کہ گرمی میں بھی اضافہ کرے نیچے دیوار ہے دیوار کے اوپر لگتے ہیں یہ لوہے کے انگلز ہیں لوہے کے انگلز ہیں اس کو کیا ہوا ہے سکرو کیا ہوا ہے بڑا سالیڈ ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے میری بات سنے اگر آپ کا یہ مائک ہے مائک بھی کے نیچے کسی سٹینڈ سے کھڑا ہے حالی اگر آپ یہ پکڑنے اس کے لیے پکڑنے کو چیز چاہیے یہ فلیکس کو بھی کھڑا کرنے انوارمنٹ فری نہیں ہے انوارمنٹ فرینڈلی نہیں ہے بہرحال آگے بڑھتے آگے بڑھتے سر ایک 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 آگے بڑھتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے آپ کے ابھی سمجھ بوچ کیا کہتی ہے کوئی کسی بھی قسم کا امتیازی یا غیر امتیازی ہے کسی کو چھوٹ دینا کسی کو نہ دینا اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی نہیں اس طرح کا ہم کچھ کہا اس لیے نہیں سکتے کہ ہم نے سارا دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں اعتماد میں ضرور لیں ہم کوئی دشمن نہیں ہے گورنمنٹ کے یہ ہمارے جو سرکی صاحب ہیں یہ ہمیشہ گورنمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں وہاں پر ٹیک سپیس کے لیے سپیشل انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے وہاں پر پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے کیمپ لگایا ہوا ہے اور ہم سارے بھی یہی کرتے ہیں ہمیں آکے بیٹھے نیگوشیئٹ کریں ہم اسی ملک کے بندے ہیں ہم آبی کے بھائی ہیں اس طرح شب خون ماریں گے تو ہمارے بھی دل دکھیں گے اچھا یہ جو فیصلہ ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ اونوریبل کوٹ کی جانب سے ہے جس میں سپریم کوٹ بھی ہیں ہمارے لوکل کوٹ بھی ہیں لہور ہائی کوٹ بھی ہیں تو اس کے خلاف ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے ہم نے لیگل پرسپیکٹیو اپنانا ہے اور لیگل ہم نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا آپ کریں گے ایک ٹیم جو ہے پورے لہور انجمل تاجران کی وہ کوٹ چلی گئی ہے انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جیسے ہائی کوٹ کے سپریم کوٹ کے بائیڈ لکھا وہ ہائی کوٹ سپریم کوٹ آپ اس کو اجازے دیتے ہیں ہمیں بھی ایک دکان کے ایک جو بورڈ ہے جو بورڈ ہے اس کے نام کا دکان کے آگے نام لکھنے کی اجازت دی جائے ہم نے یہ انشاءاللہ جائیں گے کوٹ میں لیکن ہم نے جو اگریمنٹ کیا ہے اس پر پوری طرح عمل درامت سولیڈ کیس بنائیں گے انشاءاللہ چلے امران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جب آپ ممت سے بھی بات کرتے ہیں نمائندے ہیں ہمارے امران ملک صاحب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جو valid point لگ رہا ہے کہ notice آپ چوبیس گھنٹے پہلے اٹلیس دیں جو ایک بورڈ ہے اس کی جو لاغت ہے ایک لاگ سے زائد کہ اگر اس کو آکے توڑ دیا جائے گا تو نقصان پریڈرز کا ہوگا جو معاشرے کی قریب ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ انویسٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں پیسہ لے کر آتے ہیں valid point ہے جی بلکل مدیحہ آپ ان کا valid point ہے مگر میں پہلے بتا دوں کہ سیکشن فورڈ کے تحت یہ operation کیا جا رہا ہے بلدیات ایکٹ ہے اور اس کے حوالے سے اشتہاری مہم بھی چلائے گئی اور اس کو تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی بتا دیا گیا پورے لاہور میں اور ہم بھی تقریباً بیس روح سے مہم چلا رہے ہیں کہ یہ operation آج ہوگا ان کی پلاننگ یہ چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے سینئر وزیر بلدیات عبداللیلی مہم نے بھی بار بار اعلان کیا کہ دس محرم کے بعد جو ہے وہ operation سٹارٹ کر دے جائے گا اس والے سے جو انارکلی میں اچھا حسا operation ہوا دنیرہ امروڑ میں ہوا پورے لاہور کی چار سو ساڑھے چار سو مارکٹس ہیں تو یہ مارکٹس کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے coordination ہوتی ہے کہ operation ہوا ہے اس طرح سے operate ہو رہا ہے آج یہاں پہ ہو رہا ہے اور روٹین میں جو ہے planning کی جا رہی ہے اور روٹین میں بتایا جا رہا ہے کہ آج سمسانی جو قبرستان ہے اس کو بھی تو حتم کروایا ہے کہ وہاں پہ بھی تو تین سو چار سو جو کنال زمین واغذر کروای گئی ہے مقصد زمین کو میں نے خود صبح سے دس ویسے اس operation کے ساتھ ہوں کل ہم وہاں پہ موجود تھے ہربنس پورا جو ان کی غلط بات ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں جو ان کی ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھیک کہتے ہیں جو بالکل neutral اور ہم بات کرتے ہیں صبح دس ویسے میں موجود ہوں ہم جین مندر سے سٹارٹ ہوئے تھے کسی دکان در کے شیشے کو نہیں ٹوڑا گیا کسی دکان در کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سیرف اور سیرف سائن بار جو شیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پرسو سے جو operation شروع ہے اب بھی تک تو اسی operation میں maturity آئی ہے پرسو ہم نے دیکھا کہ کسی کی بات نہیں سنی گئی لیکن آج جب ہمیں یہاں پہ آئے معلوم پڑا کہ انہوں نے تھوڑی negotiation کیے ان کو تھوڑا سا relax دیا ہے تو یہ اچھی بات ہے جی بلکل سرکی صاحب چونکہ آج کے نہیں ہے بیس پچی سال ہو گئے ہیں ان کو مارکٹ میں اہزہ صدارت کرتے ہوئے اور ایک بندہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی بات سننی پڑتی ہے نہیں تو پھر زاری بات ہے تاجر ہیں تاجر پھر جائیں گے مضامت کریں گے باشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو امام ملک صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دے ون سے ایسی policy کیوں نہیں اپنائی گئی ہم نے دیکھا لوگوں کو اتنا time نہیں دیا گیا کہ وہ جن کے قرار کانونی ریسٹورنٹ سے وہ اپنا ایٹلیس سامان لے جائیں کو ایک بات کا نہیں بتا میں پورے بورڈ جو انجمال تاجران فیروز بورڈ ہے نا پچاس میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں یہاں ماربل مارکٹ سینٹری جولی پو ساری مارکٹ ہے میں بورڈ کا صدر ہوں عمراند بہر بھائی ہے پچھلے 20 سال سے بیسکلی بات یہ نہیں ہے میں نے پہلے کہا ہم انکروچر کے خلاف ہیں یہاں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا پانچوں چھٹے ڈپٹی میئر میں ڈی سیو اے سی سیٹی کے سامنے کہ ہم جس مارکٹ میں جائیں گے اس مارکٹ میں ٹون آل میں مارکٹ میں جائیں گے سے پہلے آپ کو 24 گھنٹے پہلے انفارم کریں گے اگر خدا نہ ہاستہ ہلکی پول کی انکروچمنٹ ہے تو وہ ختم کر دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سائن بورڈ جو ہیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ کونسی چیز تجاوزات میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ کس کی پولیسی میں لوپ ہول ہے مدیہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں جو بڑے جہازی سائن بورڈ ہوتے ہیں اگر این او سی ان کے پاس نہ ہو اگر انہوں نے پی ایچے کو پیسے نہ دیئے ہو اگر انہوں نے ٹیکس پیٹ نہ کیا ہو تو پھر یہ اتا رہے ہیں یہاں پر پیچھے جب یہاں سے آپریشن ہوا جائن مندر سے لے کر اور مسلم تراند مورتا جن جن دکانداروں کے پاس این او سی تھے جن جن دکانداروں ٹیکس جمع کروایا ہوا تھا ان کے سائن بورڈ نہیں اتا رہے گے کوئی ایسی بات نہیں میں بتاتا ہوں کسی بھی دکاندار کے بس این او سی نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی فرم ہے جیسے ماسٹر ٹائل ہے سونیکس ہے پاکسان ٹائل ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا ہوں وہ جو فرمیں ہیں وہ پورے پنجاب کی سطح پہ جو پی ایچ ایف ہے ہاتی کلچر ہے ان کو کروڑوں اپے کا ٹیکس دیتے ہیں سال کا اس کو کہتے ہیں بوڑ ٹیکس این او سی لیتے ہیں اس کو بوڑ ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمارے مل جی وہ اس کی رسید ہوتی ہے پورے لاہور میں پی ایچ اے کی جانب سے جو ٹیکس لے کر اللہ کیا گیا ہے اور بعد میں اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر وہ ٹیکس بھی دیا گیا تو نقصان گزگاوا آپ اپنے ادارے کی پولیسی ٹھیک کریں پی ایچ اے کو کہیں کہ یہ جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں اتنے سالوں سے تو پھر وہ کیا پولیسی تھی دیکھیں جی میں وزیر تو نہیں ہوں مگر وزیر کا یہ کہنا سا کل کہ نون لکی گورنمنٹ سارا خزانہ خالی کر گئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو مہنگائی کرنی پڑی ہے اور اس کے جو پیسے ہیں وہ کون ادا کرے گا ہم نے جو عوام کی جی بوس ہوتے نہیں مگر بورڈ سے آپ کو ٹیکس آ رہا تھا وہ بھی نہیں آئے گا مگر بورڈ سے آپ یہ لوگ جائیں گے ان کا آپس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے انڈرسٹیننگ ہوگی ان کے روٹین میٹرز ہیں یہ جو بورڈ کے حلافہ جو اپریشن ہوئے ہیں تھروں کے حلافہ جو اپریشن ہوئے ہیں یہ دوبارہ پی ایچ اے کے پاس جائیں گے دوبارہ سے جا کے اپنے سالانہ ٹیکس کو ریویو کروائیں گے یہ بلکل سرکی صاحب کی بات ٹیک ہے کہ یہاں پہ جو بورڈ ٹیکس ہے بورڈ ٹیکس ایک بورڈ کا کیا جاتا ہے بڑی بڑی فرمز کرباتی ہیں وہ مگر جو چھوٹی جو لوگ ہیں جن کے یہ بورڈ اتارے گئے ہیں ان کے واقعی جن کے پاس نہیں رسیدیں تھیں جن کے پاس نہیں ٹیکس کی رسید تھی انہوں نے آج وہ بورڈ اتار دیئے تھرے بھی مصمار کیے شیڈ بھی توڑے اور کئیوں کو یہ تو گھر باہر ہے وہ بھی توڑ دی ہیں انہوں نے اور اس سوالے سے اگر میں بات کروں آپ کو فروز پر روڑ گی تو یہ ڈائی سو کلومیٹر کا ڈائی سو کلومیٹر کا ڈائی کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے اور اس سوالے سے یہاں پہ کم از کم کم از کم دو سے ڈائی زار دکان ہے سیکی صاحب مجھے بتائیے بارہ ہزار تین سو دکانے ہیں یہاں پر بارہ ہزار تین سو بارہ ہزار تین سو دکاندار ہیں ان کو کہہ دیا ہے ابھی ہم سرکلوٹ جاری کریں گے کہ اپنے تمام دکاندار جو ہے نا وہ جو بورڈ ہے نا بکتی طور پر اتار لیں بکتی طور پر اتار لیں ہم لوگوں نے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک ڈیزائن دیں گے جو پورے ہائی کورٹ کے پاس رجوع کریں ہائی کورٹ کا حق جو ہے وہ تو شاید مجھ سے پہلے لوگ چلے گئے ہوں مال لوڈ پورا حال لوڈ سارا اندرون شہر نارکلی سارا میرے بہت ساری بزنس میں نے کیا کریں گے وہ وہ قانونی راستہ تو ہمارا حق ہے لیکن ہم نے جو ان سے وعدہ کی ہے کہ انکروچمنٹ جو ہے دو دن تک ہم تمام بورڈ بورڈ جو ہیں جو آپ کو بھی اتراز ہے لکھ کے ہماری ایگریمنٹ ہو گیا ہے ہم اس کو اتار لیں ایک بات بتا دوں کہ سرکی صاحب ماشرہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں ٹی وی میں آتے بھی ہیں ہائی کورڈ کے جو جسس علی قبر قریشی ہیں اگر انہوں نے کہا کہ اپریشن جو ہے ان کی ہائی ڈائریکشن پر ہو رہا ہے اگر کوئی اپریشن میں مضامت کر رہے ہیں کوئی بھی آئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سرکاری املاک میں یعنی کوئی نقصان بچانے یا اس کو روکنے اپریشن روکنے کے حوالے سے اس کے اوپر مقدمہ درج کروایا جائے اور کل ایسا ہو چکا ہے ہربنسپورہ میں یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ آئے تھے تقریباً آج سے ہفتے پہلے ٹاؤن آل میں وہاں پر ان کو سپرلیٹ کیا تھا میئر نے چیف آفیسر نے اسیسٹن کمیشنر وہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی بھائی ہم اپریشن کروانے جا رہے ہیں اور اس سوالے سے زیادی بات ہے میں نے آپ کو مدیہہ پہلے کہا ہے کہ پرسو انارکلی میں اپریشن ہوا انارکلی کے بعد جو آواز آئی ہوگی کہ سرکی صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پرسو انارکلی میں اتنی بات کو نہیں ہے یہ تو ان کا کام ہے آپ بلیب کریں میری بات سن ہمیں یہ بورڈوں کا ہمیں کسی میٹنگ میں نہیں بتایا یہ زندگی میں پہلے ہوا پتہ چلا کہ سائن بورڈ بھی انگروچپنٹ میں ہے چلیے سرکی صاحب بہت شکریہ ہمارے صاحب بات کرنے کے ناظرین یہی آج کی پروگرام کا مقصد کہ ہم لوگ ٹریڈرز کا موقف جو ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کریں اور یہ جو آواز اٹھ رہی ہے کہ امتیازی اور غیر امتیازی سالوک وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انتظامیہ کی جانت سے ذلہ انتظامیہ کی جانت سے یہ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سٹوری جا ہوا قبر کرنی ہے چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جدی سے آپ کو دوبارہ سچوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا